کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ کہ آج کی اس آخری سٹوری میں نگاہیں اور نشانہ دونوں سٹیک جگہ بیٹھ رہا ہے مدہ مہنگائی کا ہے تہوار آنے والے ہیں لیکن مہنگائی اس سے پہلے ہی سنرنڈر سے لگر تیل کے داموں میں لگا تار دام بڑھا کر اٹاخے پوڑ رہی ہیں اتنے ریٹ بڑھ جائیں گے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پیٹرول کے اپنے بھی بچوں کا پیٹ کاٹ کے بھی کرنا پڑھتے کام پہ جانا ہے پہلے یہ کہ جاہت آرہ تک گاڑی کا استعمال کرتا تھا اب یہ کسی دفتر آنے جانے کیلئے یوز کرتے ہیں باقی عدی تک پیدل اپنے سارے کام کرتا ہوں کبھی دس پیسے کبھی پندرہ پسے کبھی تیس پیسے ڈیلی ڈیلی بڑھتا رہتا ہے اس میں پبلک پریشان ہو رہی ہے مہینے بھار کے بھیتر جب دیوالی کا تیوہار خوشیوں سے منانے کے لیے جانتا تیاری کر رہی ہے تب ہی گھرے لو گیس کے سیلنڈر کی قیمت میں پندرہ روپے کے اضافے کا راکٹ چھوا کر جانتا کی جیب میں مہنگائی کا بم پہلے فوڑ دیا گیا جبکہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں کشتوں والی مہنگائی کی چٹائی ریکارڈ توڑ فوٹ ہی رہی ہے حالت یہ کہ ہم آدمی باہر نہ جا کر اگر پیٹرول ڈیزل کی بڑھی قیمت سے بچنا چاہے تو گھر میں رہ کر اسے سیلنڈر پر کھانا پکانے میں مہنگائی کی آنچ ضرور لگے گی یعنی کٹنی ضرور ہے جیب مہنگے داموں سے چاہے گھر سے باہر جاؤ یا گھر میں رہو کیونکہ 17 اگست سے 6 اکٹوبر کے بیچ گھرے لو گیس سیلنڈر 65 روپائے مہنگا ہو چکا ہے اسی سال کے پہلے 10 مہینے میں سیلنڈر کی مہنگائی میں 205 روپائے کا اضافہ ہوا دیش میں ایک بڑا بار گیسہ ہے جس کے لیے 900 روپائے کا سیلنڈر ایک بار میں بھارا لینا سستا کام نہیں لیکن مہنگائی صرف کچن میں نہیں سڑک پر بھی دوڑتی ہے چھے دن میں لگاتار پانچویں بار پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوا دس مہینے میں پیٹرول 19 روپائے اور ڈیزل 18 روپائے پرتی لیٹر تک مہنگا ہو چکا ہے دیش سیٹس فیکشن تو ہی پیسکلی پیٹرول بڑھ رہا ہے تو آدمی کا خرچہ تو بڑی رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے کسی لیے کوئی بھی نہیں بتا رہے ہیں لیکن پرتکرہ ہو رہے ہیں کچھ آندل نہ ہو رہا ہے کچھ سفل بھی نہیں مل رہا ہے بہو ایسے بڑھتے جا رہے ہیں دیش کے 26 راجیوں میں پیٹرول 100 روپائے پرتی لیٹر کے پار ہے جبکہ چھے راجیوں میں ڈیزل بھی شتک لگا کر ناباد مہنگای کے میدان پر کھیل رہا ہے دیوالی تک دام گھٹنے کے سنکیت لگتے نہیں تو پھر کیا جنتہ کہے گی ہیپی دیوالی مہنگائی والی آج تک بیورو موسیقی